اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیدیت سے ہوں گے آج جو ہے ہم نے خرگوش ابھی تھوڑی دیر پہلے نا آج سنڈے تھا تو انہیں باہر نکال گیا تھا دو جو ہیں ہمارا میل اور فیمیل وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہیں اور وہ جو فیمیل ہے وہ دیکھیں کیسے لیٹی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ خرگوش جو ہیں ہمارے اچھا خاصا جو ہیں انجوائی کا رہے ہیں باہر جو ہیں بڑے خوش رہتے ہیں کیونکہ باہر کھلا پھرتے ہیں گھومتے ہیں بھاگتے ہیں اور ہر کسم کی چیز ان کو کھانے کیلئے اویلبل ہوتی ہے گھاس بھی کھاتے ہیں مختلف کسم کی جڑی بوٹیاں بھی کھاتے ہیں پودے شودے کھاتے لیتے ہیں تو بڑا خوش رہتے ہیں تو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھانا تھا کہ پودے انہوں نے خراب کر دیا تھے کل ہوئی ہے بارش جس کی وجہ ہے جگہ جگہ پانی جو ہے تھوڑے سی نمی ہے تھنڈک ہے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پودے یہ اس طرح خراب کرتے تھے کہ پودوں کو ہم نے پانی دیا ہوتا تھا تو مٹی وہاں پہ تھنڈی ہوتی تھی تو گرمی سے بچنے کی وجہ بچنے کے لیے یہ وہاں پہ چلے جاتے تھے وہ جا کے وہ ہے جو کھوڑ دیتے تھے اور سارے پودے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے اچھا یہ خرگوش تو آپ نے دیکھ لیے کہ ہم نے باہر نکال لے ہوئے ہیں چوزے بھی کھولے ہوئے ہیں اور آپ کو نا آج میں سوچ رہا تھا کہ اپنی مرگی جو ہماری بیمار ہوگی تھی جس کو وہ کتے نے اس کے اوپر ٹیک کیا تھا اور اس کا جو ہے اچھا خاصہ وہ آپ نے دیکھے ہوگی ویڈیو تو وہ جو ہے مرگی اس کی اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا حال ہے باقی مرگیاں ہم نے مرگی کے ساتھ چھوڑ دی ہیں ایک ہے ہماری پیاری والی مرگی بلیک یہ ماشاءاللہ میری شہزاندی بڑی پیاری ہے اور براؤن والی جو ہے وہ مرگے کے ساتھ چھوڑ دی ہیں اور جو بڑی مرگی ہے وہ ابھی الگی ہے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی کیا پوزشن ہے بسم اللہ اچھا یہ اس کا چیسٹ والا زخم تھا یہ تو میرے خیال سے تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا بلکل جو جڑ گیاں یہ دیکھیں شہید آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل جو ہے یہ جڑ گیاں آپ کو اس کو لکھا گیاں یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے جو ہے جو جڑ گیا اس کا اور بلکل یہاں بھی نہیں ختم ہو گیا اچھا جو ٹانگ والا ہے اس کا کھرین جو ہے یہ بھی بن گیا لیکن ابھی تک جو ہے اکترا نہیں ہے کھرین انشاءاللہ جلدی اس کا کھرین بھی اٹھ لیے گا کیونکہ وہ اچھا خاصا زخم تھا تو بڑا کھرینڈ ہے اسی طرح جو ایک اس کا یہاں بھی نیچے تھا یہ یہ والا زخم یہ بھی بلکل جو ہے جڑ گیاں اور ٹانگ کے جو ہیں اس کے ویسے انشاءاللہ نکالنے پڑیں گے کیونکہ دھاگا جو ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کے دھام میں تو انشاءاللہ جلدی جو ہے ہماری مرگی یہ بلکل پہلے جاسے ہو جائے گی یہ دیکھیں نا یہ ٹانگ والا اس کا تھا وہ ہی تھوڑا سا رہ گیا باقی سارا کا سارا جو ہے ہمارے زخم جو اس کے ریکوور ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جلدی جو ہے یہ بھی خرند اتر جائے گا پھر انشاءاللہ ہماری مرگی بلکل جو ہے وہ پہلی پناہ ہو جائے گی تو اس کو جو ہے دوبارہ سے اندر ہی بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے مرگے کے ساتھ نہیں چھوڑنا اب ایسے کرتے ہیں کہ اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے ڈب وغیرہ چھوڑی تھی وہ کیسی چل رہی ہے اوپر زیادہ گرمی تو نہیں ہے اور پانی وغیرہ تو جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا صبح تو پانی وغیرہ دانا جو ہے ان کا تھا باقی جو ہے ڈب وغیرہ کا حال جو ہے وہ دکھائیتے ہیں آپ کو کہ گرمی سے جو ہے وہ کیسی ہے زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی تو چلیں اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے دکھائیں جی تو اوپر ہم آگے ہیں اور ڈب کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اوڑ رہی ہیں ماشاء اللہ اچھا ایسے ہیں کہ وہ جو ہمارا پہلے والا اس کے نپیز تھا وہ جو آگے اوڑا ہے زرہ لائٹ ہے بلو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہاں سے کلیر نہیں نظر آرہا اندر جاتے ہیں اندر جا کے دکھاتے ہیں جو ہمارا پہلے والا پیس ہاں وہ سب سے ان پر بیٹھا ہے وہ جو ہے ہمارا میرے خیال سے میل لگتا مجھے اور دوسرا پیر جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہے اس کا جو اس پیر کا میل ہے نا یہ اس کو مارتا ہے تو اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے کریں گے اس کو نیچے لے جائیں گے کیونکہ وہ کافی عرصہ ہو گئے اوپر ہی رہ رہا ہے ایسے وہ کبھی کبار مجھے فی میل لگتی ہے کیونکہ اس کا آئی رنگ جو ہے نا وہ اچھا خاصا بریگ ہے یہ جو دیکھیں نا میل اس کے ساتھ آئے پیٹھا اس کا آئی رنگ کتنا موٹا ہے پرومینٹ آئی رنگ ہے اس کا ایسے ہے کہ آج جو ہے موسم پھر بھی بہت اچھا خاصا جو ہے نارمل تھا ٹیمپریچر تو ہے وہ زیادہ نہیں تھا جیسے انشاءاللہ دو تین دن تک جو ٹیمپریچر جب زیادہ ہو گئے تو ہماری ڈب جو ہے ڈب گرمی کا پرند ہے جب اوپر رہے گی تو آپ اس کا بھی آئی رنگ ذرا دکھائیں اس کا آئی رنگ جو ہے اس کا بھی بہت لائٹ ہے کلر میں جیسے یہ گرمی میں زیادہ رہے گا تو اس کا آئی رنگ جو ہے بلکل ریڈ ہو جائے گا اور اچھا خاصا پرومینٹ ہو جائے گا تو گرمی اس کے لئے پرابلم نہیں ہے لیکن بس اس کو پانی جو ہے وہ پورا ملے اور دانہ پانی انشاءاللہ یہ جلد ہی جو ہے مارا پیر بلکل سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نیچے لے جائیں گے ایک اور پیر بھی ہے مارا جس نے دو چکس نکالے میں جس نے دو چکس ہیچ کیے تھے اس کے بھی میرے خیال سے مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ جب اس کے چکس بڑے ہو جائے نا تو اس کو بھی تھوڑا دن کے لئے اوپر سرائن کے ایڈ میں لائے چھوڑ دیں تاکہ تھوڑا سا ہیٹ اس کو ملے گی وہ بھی انشاءاللہ پیر ہمارا بلکل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا یہ جو چود آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ جو ہے ہمارے سامنے والوں کا ہے اور یہ انہوں نے ہمارے سے پرچیز کیا تھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا اس کے ساتھ کے جو ہمارے چکس تھے جو سیل کی ہیں آپ کو بتایا کہ وہ سارے کے سارے سیل کر دیا ہے کیونکہ ہمارے گھر وہ وائرس آ گیا تھا تو ان کا جو ہے کیونکہ یہ الگ ہوتا ہے یہ باہر بھی نہیں لے کے آتے تو ماشاءاللہ ان کا چکس جو ہے وہ ماشاءاللہ بھی سے ابھی تک جو ہے وہ بلکل فٹ ہے انشاءاللہ جلدی جو ہے یہ بڑا ہو جائے گا اچھا ایک اور چیز جو تمام بھائیوں بتانی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ یہ کہ پرسوں جب میں صبح میں اٹھا ہوں اور کام پہ میں جانا تھا جلدی ہوتی ہے صبح کے ٹائم کیونکہ کام پہ جانا ہوتا ہے اور سارا سلسلہ تو ایسے ہوئے جب میں اٹھا ہوں تو دیکھا میں نے کہ ہمارے جو رنگ نیک تھے دو رنگ نیک ہم لے کے آئے تھے چکس اس کے وہ جو بیمار والا تھا وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا یہ بات جو ہے پرسوں کی ہے بتایا نہیں مجھے یاد بھی نہیں رہا تو آج مجھے یاد ہے تو میں نے کہا کیوں نہ تمام بھائیوں اس ساتھ بات شیئر کر دی جائے تو وہ اس کا بڑا افسوس ہوا پہلے بھی وہ بیماری تھا لیکن اب جو ہے وہ ریکاوری کی طرف آ رہا تھا جو ہے وہ پہلے سے اچھا ہو رہا تھا تھوڑا سے ہیلڈی ہو گیا تھا اس کو سوکڑا تھا اب وہ جو ہے سوکڑے سے نکر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں لگی کہ کیا ہوا ہے صبح جب اس کو دیکھا تو وہ ایکسپائر ہوا ہوا تھا جی تو ابھی نماز پڑھ کے مغرب کی میں آیا ہوں اور آپ نے آپ کو بتاؤں جائے ہیں ابھی میں نے بہر اس کو نکال کے رکھا یہاں پہ مٹھو جو ہے ہمارا یہ مرگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اچھا خاصا تھا اثر ٹائم اس کو میں نے فیڈ کروائی ہے چار ہماری جو فیڈ کی روٹین تھی وہ یہ تھی کہ چار بجے کرواتے سے پھر اس کے بعد رات کو کرواتے پھر صبح کرواتے پھر چار بجے تین ٹائم فیڈ کرواتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں لگی بلکل ٹھیک تھا اچانک سے اس کو کچھ ہوئے بلکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوئے کیا نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ مٹھو ہمارا جو ہے وہ مر گیا تو ایسے کرتے ہیں اس سے یہاں ویڈیو گوینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور ہمارے مٹھو مفاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اسلام علیکم